عزتدار دھی دے عظیم پتر دے جتنے رومنال آئین ہر دعا زبان تینی آسکتی تُساں ہر دل دے ہر راست تو واقف ہو اجڑیاں حسرتا لے کے پوریاں فرماؤں کل سنو آمین سارے آکھیں کرو چونکہ اے دعا دی قبولیت دی بارے گاہے اتھے ہر دعا مستجاب ہوندی ہے اس دی خاص وجہ کیا ہے کہ اتھون دا وارث موجود ہوتے ہیں وارث آپ تشریف فرما ہوتے ہیں میں وارث تھی موجود کی چہت چاہ کے میں اپنے وارث اپنے اہد امام زمانہ کے علیہ السلام کے میں منت کرتا ہوں کہ مولا تُساں سارے حال تیرے رحمت کرو اتنا رحم کرو کہ مولا سارے یہ دعا قبول فرماؤ ضرور تشریف لائے مولا سنت والی زیارت کرنا چاہتے اور مولا تُساں آپ اپنی دادی دے اجڑے ویڑے دا صدقہ ڈاکٹر صاحب نو ہمیشہ وستہ رکھو اِنہ ازادارہ نو وستہ رکھو اِنہ دیا دعائی جڑیاں دن لے چن جڑیاں زبان تک نہیں آسکت بیاں مولا تُساں دلان دیاں رازان تو واقف ہو اپنے اللہ دا صدقہ پوریاں کرو اپنا اپنا عقیدہ ہوں دینا میں یاد ہوں کہ اللہ نے اِنہ نو اپنی کائنات دا کنٹرولر بنائے اللہ قرآن اچھ رکھ دیتا ہے کہ میرے تک پہنچنا نو واسطے وسیلہ تلاش کرنا اِنہ دے خالق دا کہ امام زبان علیہ السلام سلام توانوتو علی خالق دا واسطے ساریاں دو ماما مستجاب فرمو اور ہر عزدار موالی حلالنو اپنے حفظ و امان جلو دعا دی قبولیت واسطے سلوات سارے پر والا کل میں منت کی تھی ائی نا کہ میرا داماد بھی یہ کہ میرا بھانجا بھی یہ سخت علیلے کے اساں بیوہ سو گئے میں ہی تکھلو کہ دعا مانگی ہی نہیں رون دیا کھنا دعا تو بعد میں ٹیلی فون کی تاہونا کھی دی بلکل ٹھیک ہے پتہ ہی نہیں کہ بیمار بھی آئی پتہ نہیں تو ہنے بھی چھو کھڑا عزدار ہے بابا جی میں تجھو میرے بزرگو پتہ نہیں کھڑا عزدار ہے کہ جدے اٹھے ہوئے ہاتھ میرا امام انہا خالینے والا ہے اس وارث نے صدت احسان کی پہل اور وہ بلکل ٹھیک ہو گئے الحمدللہ زندگی کے سفر کا مزہ آ گیا زندگی کے سفر کا مزہ آ گیا زیادہ نہیں دو قدم چل کے راہ وفا آ گیا زندگی کے سفر کا مزہ آ گیا زیادہ نہیں دو قدم چل کے راہ وفا آ گیا شوق دیدار جنت میں نکلا تھا میں پوچھتے پوچھتے کربلا آ گیا ہاتھ بولند کر کے بولو محبہ بہ بہ ہر بنہا کچھ مسکل نہیں بھل کچھنا پوسی ہرiers ہرede ہر بنہا کچھ مسکل نہیں بھل کچھنا پوسی ہرڈوں دیکھو گیری چیز نے ہر بنا ہے ہاں بے کل اسی ہاں تا ہرڈوں ہر آگیا کے آمیں لکھٹیا ہے سین girls 41 دو اور کتنے آسو ہیں کتنے آسو ہیں غم شبیر کے نام یہ بات سمندر بھی سوچتا ہوگا اب تو یہ بات کچھ ذہن پاگل ہیں نا لوگی شیعہ محمد والے محمد تو بغیر اللہ نے تے بھولی گئے میں کہا لے بھی اکھئی نا کہ اے اس دے نوریں انہا دی شان نبی بیان نہیں کر سکتے اسا کونہ چتنی شان زیادہ بیان کیتی جاوے اتنا انہا دا اللہ بلند ہوگا شان انہا دی بیان ہوگی ہے بلندی استی جیبا دیکھا نہیں سمندروں میں موافق ہوا چلالتا ہے جہاز خود نہیں چلتا خدا چلالتا ہے وہ ہر چیز دیکھا دی رہے ہیں اور جس کسی نے بھی نئے اسلوب کی تمہید کی کھوکھلے ذہنوں نے اس پر ٹوٹ کے تنقید کی حقیقت کہ لو جی انہیں گل کتھو کر دیتی ہے نا پہچان آلے محمد میں نے میں نے سردار حکم کی تھے لیکن عزیز وہیں تُسا حکم لیسو تھے عزیز میں پچھا مو کر کے دسینہ کے بیٹا سانج اے پڑھنے کیونکہ اے علم امام موجود ہے تمہیں یادہ کوئی ایسا مضمون بلکہ اگر کوئی آنکھیں نہ کہ کسے نبی دی شہادت میں اوہی پڑھ سکتا مکمل تاریخ دسینہ نے کمیس صاحب جناب سعید پڑھ گئے بیٹا پہ آدھے گڑی چھو اترے تھے کہ مومن نے نبی دی دی دا واسطہ دی دے کہ ہر بندے دا اپنا طریقہ کارے تے اساں تولکو لو ملتان سنے آہائی تے چلو او تے بزرگن عالمین میں تے انہ دیئے جو تھی ہیں جوڑنا لہا ہوں لیکن میں پورے دا پورا سعیدہ تانو ویند دے رنگ جوڑا لیکن تساں اجازت دے گو انہ دے واسطے دے مطابق مثلا میرے جسم اس طاقت نہیں رہی بابا جی جی اوہا 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 ایڈیٹر نا جی اے کس نوجوان آج دیتا ہے بارہ دن جی اس بی بی دا واسطہ دیتا ہے جڑی رون دی رہی ہونے اے ازدار ہی اٹھ کھلوتا ہے اوہا میں پڑے لیکن جڑا قصیدہ ہر روز میں نے بار 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 دوستہ کے پاک ابو طالب علیہ السلام لڑھ سب میں تھے بس ای یاک سلنانہ کہ پاگل ہو گئی یہ دنیا جنہ ایمان ابو طالب تے شک کے تھے تو شیعہیں تھے بھا ہمیں سننیئے اجاز جنوی دی گلدہ وزن کا میں لمبی کفتگوئی نہیں کرتا میں ایک لفظ اکھن لگا تھے لفظ مصبحال کے نال لے جا اس عمران تے ایمان تے شک جہندے چلے دیاں پکیاں کھا کہ کوئی نبی بنے کوئی امام بنے ہاتھ مولند کر کے بولو بولو علیہ السلام جس سے چلے دیاں پکیاں کھا کہ کوئی نبی بنے کوئی امام بنے میں تو انہوں منصف بنا کے جج بنا کے منصف سمجھ دا ہوں ٹھیک ہے عدل کرنا لے سمجھ دا ہوں کیونکہ تو ساں عدل امام دے نہ کرو نمبر دو وارے صاحب موجود ہے میرے سر تے معصوم سے یہ دی جتی ہے ٹھیک ہے فیصلہ کرنا ہے میرے کلام دا انہ دی اتا دا لوگ آ دن عمران کلمہ نہیں پڑھیا ایتھوں دا کوئی بڑا وڈا رئیس جاگیردار مسلمان نہ ہوئے یعودی ہوئے اتھوں دا غریب ترین بندہ او رئیس ان واقعے نا کہ آزرہ میرے نال بے کہ میرے گھر دی بڑیوں اچھا دا کھا پی لے اوہی نہیں سکتا اوہ پیوے مشکل ہے نا ٹھیک ہے اجاز جنوی دنکے دی چوٹتے مرد میدانے میدان اچھ کھڑا ہو کے مائیک کے کھڑا ہو کے چیلنج کر رہے کہ نظام دیم تو چلتا رہا عمران کے گھر میں نبی کا وقت غم ٹلتا رہا عمران کے گھر میں اگر عمران کافر تھا تو پھر سترہ برس بولو محمد کس لیے پلتا رہا عمران کے گھر میں ہاتھ بلند کرو حیدری لکھوار لکھوار جتنا بلند ہو سکتے بلند نارا حیدری علیہ علیہ السلام تمام عزداران و انتظامیہ سمیت مالک وسطہ رکھ آباد رو آو کسیدہ پڑھنا چاہنا جناب دے ذوق عزت ذوق مولا ذوق مہک ذوق عدد ذوق وقار ذوق سلیم ذوق محتاط دی نظر بڑے محتاط لفظ دی قرآن اور احادیث دیاں معصوم ترین عدالتان دا سلام کر کے اور زانوے عدب ٹیک کے میرا کلم لکھن دا دی دو سترہ آکھن لگا انہ دا وزن کر لو جنابندہ اپنے 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 وڑا وڑا شاعر یہ عالم سمجھ دے شاعر لگا لیں جناب عالم سمجھ دے وہ دیکھ گے رکھو کہ اجاز جنوی آکے کہ میری یہ گل جڑی یہ سارے ہاں تے بھاری ہے کیسے اچھی گل لیں فیصلہ تو ساپ کرنے جنہیں میرے بزرگو بیٹھے تھے جوان بھیرا بٹھے ایمان ابو طالب تھے میں ثبوت دے رہا کہ سب دلیلوں پہ دلیل ایک سب دلیلوں پہ دلیل ایک مگر غالب ہے وہ دلیل کے لیے سب دلیلوں پہ دلیل ایک مگر غالب ہے کیا کل ایمان بھی ایک جزوے ابو طالب ہے دو میں ہتھ مولند کرو دو میں ہتھ مولند کرو کل ایمان بھی ایک جزوے ابو طالب ہے آہا بسم اللہ آو کسیدہ پیش کرنا چھانا ایمان ابو طالب تھے میں قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث دے روشنی بیچے میں کسیدہ پیش کرنا چھانا بسم اللہ اور یہ لکھنے کے تلفز تقدی کلم نے غلطی نہیں کی تھی کل ایمان کے باپ کا تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام این ایمان ہے اچاہت کرنا ہے دری کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے ہن جلی اگلی سطرے فرد اولا تو بعد فرد سانی اثر حاضر اچھ اپنے وارث تھی موجودگی پہلی دفعہ میں یہ جلرت کی تھی یہ اگل کرن دی اور بلکل قرآن حدیث مطابق تاریخ مستند تاریخ دے مطابق میں چیلنج کر رہا این اسلام ہے این ایمان ہے ایمان ہے توجہ جانا کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے اچھا کرو آخری حلالتہ آخری حلالتہ کہا ہے سارے بولو اللہ اکبر کچھ مسلمان دیکھو میں سارے اندینی آکھا ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے انتہائی توجہ جانا جناکہ نہ وہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ لڑائی نہیں جھگڑا نہیں نہ ناراضگی ہے ہر بندے اپنے ذہن دے مطابق گل کرنی ہوں دیئے تو میں قرآن دی رونل سمجھا دینا توجہ جانا میرا بھائی پہلے تو قرآن پڑھا کر پہلے تو قرآن پڑھا کر پھر لفظِ عمران پڑھا کر پھر لفظِ عمران پڑھا کر میں پاک حسین دی امہ دا واسطہ پیہ دینا اجاز جنوی دے انصاف تسا کرنے میں توجہ چاہنا کیوں اکس فطرتے کا پہلا مصور ہے وہ سلبِ اسمتے کا نوری مصافر ہے وہ اچاہت کرو حیدری اکسے 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 فطرت کا پہلا مصور ہے وہ سلبِ اسمت کا نوری مصافر ہے وہ تو پہلے قرآن پڑھا کر توجہ جانا اکسے اکسے جس کے اسمیں گیرامی پہ قرآن میں جس کے اسمیں گیرامی پہ قرآن میں آج بھی سورہِ آلِ عمران ہے ہاتھ بولند کرو سارے بولو سارے بولو سارے بولو ہو 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 مصطفیٰ کی مودت کا ذاکر ہے وہ پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کافر ہے وہ جس کے اسمیں گیرامی پہ قرآن میں گرامی نہیں گیرامی پہ قرآن میں آج بھی سورہِ آلِ عمران ہے اللہ اٹبر مزہ تھی تائیں نا کہ میں شائرہ تھے اس تو بڑی گل کرا جڑے بندے اطراز کر دیں پہلے سن یہ باپ ہے کس کا آئے ہائے اُچہھا بولو پہلے سن یہ باپ ہے کس کا پھر بتلاو میار تو اس کا انتہائی توجہ جانا ہو اس کا پہلو بدلنا عبادت بنے اس کے دامر کو چھو کر تہارت چلے اچھا بولو اچھا بولو علی جتنا ذہن آج بولان دے حیدری امتحائی توجہ چانا کن ہے بھائی اس کا پہلو بدلنا عبادت بنے اس کے دامر کو چھو کر تہارت چلے اس کے دامر کو چھو کر تہارت چلے میرا مولا ہے سارے جہاں کا ولی ایک اللہ علی ایک بلدہ علی جس کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کہا جس کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کہا پوچھ خالقے سے وہ کیسا انسان ہے ایہا ہے 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 ہیں ہے 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 یہ ہے 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 اسی سال یا ستر سال سرکار دی کل زندگی زہری زندگی دو دھییاں چار پتر علی مولادی ہیں دو بھینن لیکن میری جرت نہیں میں انہاں عزتدار مستورہ دے نا چاہماؤں لیکن جاندہ تاریخ پردہ ہر شہر میں توجہ چاہنا بظاہر دنیا چھوڑی بلکہ اس دنیا دا حکمران انان وقت اولاد دے حد دے کے آپ اگلے جہان دے تخت دے ونجھ بیٹھے توجہ فرشتے ترپین مبشر بشیر منکر نہ کیتے منکر دی کبر چاندھے نا مومن دی کبر چھو مبشر بشیر نائس ہونے مبشر خوش خبری دے ونالا او میں مومن نو خوش خبری کیا دیندہ ہے مومن اے جیلی دنیا تو آدھے واسطے پردیس ہے او تو آدھے اپنا گھر ہے توجہ چاہنا او جگہ کے مومن نو کیا دے بھائی جان اٹھو نہ زیارت کرو علیہ آگیا تو سجیئے اب آدھے جاؤ اے شیر میں نو اپنے پتران تو زیادہ پیار ہے بسم اللہ جنا میں شیر سنا ملے گا توجہ چاہنا سرکار دے آلی شان محل دے دلکش دروازے تھے مبشر بشیر آگئے فوری واپس آگئے اللہ کیا اے حساب لیکن ہی آئے یہ بھی جلدی واپس اللہ جی گئے تھی ضرورا ایک منظر ایسا ہی ڈر گئے کہ ڈر کے واپس آگئے ہیں اللہ کیا اے تساں کون ہے ایک میرا لاؤ ایک قانونِ ضابط ہے میں قانون بنائے تساں میرے قانونی ترمیم کر دیتی ہے اللہ جی سنو تا صحیح توجہ چاہنا نور کا رتبہ سمجھاتا ہوں قبر کا منظر دکھلاتا ہوں قبر قبر نہیں قبر کا منظر دکھلا اللہ کیا کی وے کھی اے تک ڈر گئے ہو آدن گئے ہیں تغور کی تاہے ہو خود ہے مولا علی سر جھکائے ہوئے خود ہے مولا علی سر جھکائے ہوئے سات بی بی کے سرور ہے آئے ہوئے سات بی بی کے سرور آئے ہوئے اور اسمتی کی چادر بچائے ہوئے سارے بیٹھے ہیں محفر سجائے ہوئے حکم دے کیا کرے ہم پریشان ہیں حکم دے کیا کرے ہم پریشان ہیں آج تو پاک عمران مہمان ہے لاؤ اجاز جھنڈوی چیلنج کر رہے ہیں چیلنج ہے میرا علی والے ہو تو سا میرا ساتھ دے سونا میرے چیلنج ہے میرا ساتھ ہے نا تو آجا فیصلہ کن یہ بات ہے میری فیصلہ کن یہ بات ہے میری سن لے کیا اوقات ہے تیری توجہ چانا تُو ہمیشہ حقیقت کا قاتل رہا تیرے جذبات میں بلز شاہ میرا تیرے جذبات میں بلز شاہ میرا تیری سوچو کہا ہے عقصبہ تیرا تُو کے جاہر تھا جاہر ہے جاہر رہا چل اسے بات پر فیصلہ ہو گیا چل اسے بات پر فیصلہ ہو گیا میرا عمران ہے تیرا صفیاء بولان کرو بولان کرو pson زندبلہ آجا نگر عجز ر بالان قر megap ٹو ه رے پارۖ آجا تیری سوچوں کا ہے عصبہ تیرا دھو کہ جاہے تھا جاہے ہے جاہے رہا چلیسی بات پر فیصلہ ہو گیا چلیسی بات پر فیصلہ ہو گیا میرا عمران ہے تیرا صفیان ہے تواری بسم اللہ انشاءاللہ خوشہا علی کو مولا بنا کے خوشہا علی کو مولا بنا کے استاد و زاکرین سلطان و زاکرین کبل آمد بخش بھٹی دی نکل کی میں چھوٹا ہو گیا اس گلنہ اجاد جنوی جیسے لکھان کروڑا زاکر پیدا ہوں دن انہا دی جتی دی دھوڑ چھوڑے اتھے آکے غرور کے لی گلدہ غرور تے آپ نے مرشد تے ہیں حقیقت رو کیوں مردہ چھوڑے میں نے اس پاک بطول دکس ہمیں میری گالی یاد رکھے اے میں نہیں پتا اس دوچہ حقیقت کتنی ہے لیکن میں نے کیسا رباس بھٹی اللہ اس دی زندگی کہ انہا کیا دی رہا سائے سلطان زمانے دے ودہ دمارن سلطانی سائے سلطان زمانے دے ودہ دمارن سلطانی پاک رسول دے میں برمہ گھنے نہیں بے وارن سلطانی سلطانی لیتی ہے بھٹی کو بچ سام دے تکھی آسانی جیرا کفن دے نال سویت کے گھن گئے قبر دے بھی سلطانی آہ حقیقت ہے یہ میرے دل دی بابا جی یہ میرے دل دی آواز آئی اور میری دعائے دعا نہیں بلکہ یقین ہے کہ او ندی روح موجود ہے کیسا رباس میں نے دوسیا کہ رات ڈھائی وجہ اعلان ہویا سیلاب آگئے اس اکر ٹائم اتنا ملیا کہ میں بچے انہوں گڑیج بٹھایا تے نکل گیا پچھو ہر شہبر باد ہو گئی کھولی تو تیز پانی ہے اس اکر دنیا جا کے وکھے ہے ایک مسجد ایک بھٹی سابدی قبر پانی قریب نے گیا پانی تواف کر دا رہا ہے میں اس سلطان دی مکل کی تھی یہ اچھا ہو رہا ہو رہا ہے تے قبروں میں خوش کرے یوں کہ انہوں نے نا لو دعا پوری ہوں دی منظوری ہوں دی انہوں نے دعا لو جی میں سنے منظوری ہوں دی ٹھیک ہے آو عزیز نے بھی مجلس پاک اٹھ کے حکم کی تھے اس پاسو بھی حکم آئے سردار کو اجازت لے لیے تے میں پردہ میں نکل کی تھی یہ انہوں نے نکل کی تھی یہ لیکن عدب دے گلاب اسے زمین تے آپ نے رہائے وہ جوان ہو گئے کلیاں تو پھول بن گئے وہ پتیاں توڑ توڑ کے تھوڑی تے بارش کرنا چاہنا پہلا پہلا لفظیں لٹھی گئی ہے او لٹی گئی ہے جڑی مسلطے آوے آ کنیزہ گھرنا وینا بابا جی زیادہ نہیں ترہے قدم تورن دے باد آکھے آو تھا کو پہیا پتہ نہیں شاہ جی کیا پتہ ہے میری زندگی دی آخری ہووے یا کسے ہو رہا زیادہ دی زندگی دی آخری ہووے میں دل میں مسائے پردہ ہوں آو سر جاؤ تیاری کرو جڑے پیوس ہو ناؤ محرم دلی صبح دا ویلا عیسیٰ دی مہا دی مرشد زادی نے اپنے زمانے دے محمد نے بولائے براد گلچ بائیں پاکے آدھیے تینوں کی تھانوں کاما آدھیے جن تو دہ دیا تیرے قاتل نظر آدم فوجہ دے بدل پہ چڑھ دن کوئی تیرا دوست فرمایا ہے کہ نام سعید بسرے دا وستہ تے دیر ساریاں میری دا کلا بھرائے اے ڈی گریب ہو گئی ہے اے ڈی چارے لائس میرا نمچہ مندے میں ایک چارہ پڑھ لگا ایک چارہ صرف ایک چارہ سنے نا میں پہلے معافی مگی نا سجدان تو جڑے بزرگ سیدو میں معافی مند کے پیادا اے ڈی گریب ہو گئی حسین جی بھائی خط تو لکھ تے دست میں کرے نا میں کرے نیا کیوں دست کرے نیا آدھی ہو سکتے بھینا نامنے میں اے ڈی گریب ہو گئی ہے جڑے بھیلے میرے دست خط میں ایک سن آپ پہ بھیئی نیسن جاؤن نسدے آئے جڑے بھینا واسطے میں گل کی تھی آو ہون تیاری کرو یہ تا پنیوی خیراتے شاہ جی میں بازار شاہ میں چھو تور تور کے ماتم کر کر کے پن دا رہے ہیں اللہ دی قسمے جاؤن نسدے خاطری تے ای تو پگدہ لڑکھو لے خاط بنے چو میں سیتے رکھے ان نمادی آیت شروع کی تھی اجازہ امام تنال بسرے دی گردہ ویلا کتنا بزمون شاہد کی تے اس تو شاہد نہیں ہو سکتا دی گردہ ویلا ایک بسرین نسلے گل سن جی میں سیید نو ملنے بابا جی اصدار دنال ڈٹھے تو اتھو دا نہیں تو نہیں جاندہ سیید مدینے والے شریفاندہ نوکورے اوندے اپنے کانونے نو اوندی گلی چو کوئی چار کے نہیں لنگ سکدہ لہیا اوسا کیا ہو جانے میں جانا آگا سیید بسم اللہ کتھو آئے ہیں کربلا کربلا میرا تک کوئی واقف نہیں ہے کہے بھیجائی میں مولا حسین دا کا سیدہ جلا کیا مولا حسین دا کا حسین تک کربلا اوہ بہو نفی سے اوہ اوہ اتھے گرم ہوا گل دیئے اوہ تبا ہوں بشم اللہ اوہ اللہ تو انوستہ رکھے یار اوہ بہو نفی سے ایک ان خط بیکی اس چو میں اس ہاں نہ لے لہیا پانی پی ادھا نہ پیلا اوسے لے پیسا جاڑا مولا پیتا وطحرانی وطیئے لہنگا نہیں غصہ کھے نہیں تائن تھوڑے تھوڑی دیر شہر دے باہر میں تیرا انتظار کرنا جے وجناوی در اللہ میں کال دی گرے لے بیڑی چھوٹ وجڑی تیاری کر تیاری کر تیاری کر کال دی گرے لے پتہ لگ دے نا سائیں آئے ہوئے بیڑی چھوٹ وجڑی وارس موجود ہے بابا جی وارس دی موجودی ایک وین پڑھ لگا گھوڑے دیواد موڑی ہے نانے قدمتے جاؤں دا گھوڑا گیا ہے سعید ڈے دے تے حیرانی دے نال کھڑا ڈے دے تور تور ڈے دے جاؤں دا گھوڑا رکے آئے مور کے ڈٹھا ہے اکل مار کے دا میں تیری منت کرنا ایک خات بازار چنا کھولے کوشش کر کوشش کر توتا ایڈا وڈا ایڈا وڈا زادارے ایڈا وڈا زادارے ایڈا وینہ تے مہرہ لگیا ہوئیان ہے بسم اللہ کرم بابا تیر منت کرنا ایک خات بازار چنا کھولے مگ گئی اگل سعید گھار آگئے جیڑے وینہ واسطے دے وعدہ کی تہائی آؤ ہن تیاری کر آگئی آئے سات بھینی تاریخ آگئی کتنیا سات بھینی حکمہ انتدارے مادیے بسم اللہ سات بھینی ویشالہ جی میں کون آئی اما مولا حسین دا کاسد ان کیڑا بندے جیڑا وین کر کے نرووے امام بھی موجود ہووے وارث بھی مکان گھنڑ بیٹھا ہووے تکیڑا آزادارے جیڑا وارث مکان نڈے وے آدھئے حسین دا خط میرے مرشد دا خط آدھئے بسم اللہ سونے اکبر دی شادی دا خط آیا ہے اکبر دی شادی دا نام آیا ہے سات دیاں سات بھینی دور پیان کوئی آدھئے میں ویسا کوئی آدھئے میں ونجنے کوئی آدھئے میں ونجنے زندگیت پہلی وار جوان میں تو لکھائے جوان بھیرا دیکھے سارے آن تو چھوٹی بھین بابا جی نکے نکے ہاتھ جوڑے آدھئے اور کوئی جاوے تے بھاوے نہ جاوے میں نو نہ لگے نماز میں دیکھ رہے نکھڑی پلوکی میں بدھے اللہ اکبر اللہ اکبر خات کھولے آئے بند کر دیتا ہے تے پاک کھول گئی ہے جنہے بہلے پاک کھول گئی ہے ماں سوڑا پاک کھول گئی ہے ماں کے خبردار میں ڈودھ دا حق نہ مکشے سا خات اکبر دی شادی دا تے تُو بھی شگ نہیں کر کے رو میں جنہاں کے لے رو میں پاک کھول گئی ہے جو دریا چل پئی ہے ایک اکوار بھیرا دو لٹھے تے واطمہ دو لے کے گل کے لیاں گئے میں خات اکبر دی شادی دا یہ آتی سنجھ مدینہ ہے میں خات اکبر دی شادی دا تیاری تیاری میں مارے جاوہ کی وے میں کتی ملت محصومہ ہے میں مارے جاوہ آجا تاکو جو بندے شرم پہ کر دیل جی بابا میں نور جاوہ میں مارے جاوہ کی وے میرے کتی ملت محصومہ ہے میں مارے جاوہ کی وے میرے کتی ملت محصومہ ہے لکھے آئے مدد کرے ساڑی کر بلانچ آ کے ہائے میں غریبا سید اجازت دین دے ہو میں بین گھاٹ پر دا آجا اچھا نکت اکبر دی شادی دا یہ آتی سنجھ مدینہ ہے میں مارے جاوہ کی وے میرے کتی ملت محصومہ ہے سید میں تنو علم دا واسطہ دے را اجازت دے ہو میں ایوین پر دے نہیں لیکن آج پر دا ماہولہ سا بن گے میں پر دا میں شیمر نہیں بننا چاہتا میں پر دا آج اممہ میں خط نہیں پر دا اممہ میں مر ویسا حکم پر دے نہیں لیکن آج پر دا حکم پر دے نہیں لیکن آج پر دا اممہ میں خط بات جا پر دا پہلے سرو برکا لہا او میری آبینا چادرہ لہا چادرہ لہا آج اممہ میں تا اوند دروازے دا بہرہ لہ نوکو رہا لیکن عزت دار مستور میں نو لکھا ہے تو میرا بھیرا ہے جنہاں اوچ کے ماتم کرنے جنہاں اوچ کے ڈاکٹر صاحب ماتم کرنے اممہ میں تنو کیا رسا میری سین لکھا ہے میرا قد پیووی نہیں تکیا میں بازارا چرلو گا ہے سا میرا قد تنو شرم آ رہے تن وجہ تک شرم پی آ رہے اے موجزہ یلی دی دا اخر تک آر موالی دی اکھ پی وست دیئے گل کے لکھئے میرا قد پیووی نہیں تکیا میرا قد پیووی نہیں تکیا میں بازارا چرلو گا ہے سا تنو شرم آ رہے اگر کہ پیووی نہیں تکیا میرا قد پیووی نہیں تکیا تنو شرم آ رہے تنو شرم آ رہے تنو شرم آ رہے بہت بڑے عالم آ گئے نہوں نہ دی موجود یہ وین پر لگا آو بات جرے جرے بندے ماتم کرنے تیاری کرو اے پینیوی خیرات مچھارا مضمون نہیں بیاں بیوی تورپین تورپین پچھے بیوی بیٹھی ہے گھوڑے تھے گھوڑا دوردہ ہے سہر دے ویلے تو تھوڑا ٹائم پہلے دشتے سولمیچ لفظوں دن دشتے سولمیچ گھوڑا داخل ہوئے سعید دی بیوی سوینٹ مل سا مکمہ دین دعا مگ لوے او میرا وارس میرا وارس مکان قبول کرے انہا رومنالین دی مکان قبول کرے انہا رومنالین وارس وسطہ رکھے آو بھائی ہون میرا یقین امام خون پیار ہوندھے میں امام دے کول کھلو کے گھل کر لگا بیوی اچھر نہیں ہے اس غسینال ملک کے لٹھے کیوں آئیے نال کیوں آئیے نال میں غنجڑے تھک پہیے لہواز جدہ آنکھیں لہواز جل کریا دیئے بھجا گھوڑا بھجا گھوڑا کوئی مظلوم کو صدا پہے بھجا گھوڑا مدد مادم کے لٹھے بھجا گھوڑا بھجا گھوڑا کوئی مظلوم کو صدا پہے مدد ماری کو کوئی آگے پیا ہنگلا مرے گا بس 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 میرا